آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو بادشاہ بھی ہے بازیگر بھی ہے ڈون بھی ہے اور رومانس کا کنگ بھی ہے تو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تا بزرم ہزٹارٹ پر اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن میں پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو کا اپ ڈیٹ بھی سکے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ کے بادشاہ شاہرک خان کے بارے میں آشک ہوں میں کاتل بھی ہوں سب کے تیلوں میں شامل بھی ہوں آشک ہوں میں کاتل بھی ہوں سب کے تیلوں میں شامل بھی ہوں دل کو چھرانا نیندیں اڑانا بس یہیں میرا قصور وعدوں سے اپنے مکرتا نہیں مرنے سے میں کبھی ڈرتا نہیں شاہرک خان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے دو نومبر انیس سو پیسر سے جب شاہرک خان کا جنم دلی کے راجندر نگر میں ہوا تھا شاہرک خان کی پتا جی ستندرتا سینانی تھے ان کا نام تھا میر تاج محمد اور ان کی ماں کا نام فاتیما تھا شاہرک خان کی جو فیملی ہے یہ بیسیکلی انڈیا کی نہیں تھی یہ پاکستان کے پیشاور میں رہنے والے تھے لیکن آجادی سے پہلے یہ لوگ انیس سو چھاریس میں ہندوستان آگئے یہیں پر یہ لوگ رہے شاہرک کے پتا جی جب دیش میں آئے تو دلی میں ان کی ایک پرچنے کی دکان تھی اور کرائے کے مکان بھی یہ لوگ رہا کرتے تھے شاہرک خان کی پڑھائی بھی ڈیلی میں ہی ہوئی ہے ڈیلی کی سینٹ کولمبس سکول میں انہوں نے پڑھائی کی تھی اور دلی کے ہی ہنسراج کولیج میں انہوں نے گریجیوٹ کی تھی شاہرک خان پڑھائی میں تو شروع سے انٹیلیجن تھے ساتھ ہی ساتھ وہ اسپورٹس کے اندر بھی بہت انٹیلیجن تھے اور اس کے علاوہ انہیں ایک اور شوک تھا وہ تو کلاکاری کا آرٹسٹ کا یعنی انہیں منچوں پر جانا اور منورنجن کرنا بہت زیادہ پسند تھا اسی لئے شاہرک خان نے کئی تھیٹر میں ایکٹنگ بھی کی تھی اور آپ نے ان کے شروعات کے ناٹک بھی دیکھے ہوں گے دور درشن پر جو آیا کرتے تھے جیسے فوجی ہوا سرکس ہوا آدھی تو دوستو شاروک خان ایک بولیوڈ کے سپر اسٹار ہے بادشاہ خان ہے ان کے پیچھے ہمیشہ لاکھوں لڑکیاں دیوانی رہتی ہیں لیکن کوئی ایک لڑکی ہے جس کے پیچھے شاروک خان دیوانے رہتے تھے اور رہتے ہیں تو وہ ہے گوری یہاں دوستو گوری جن کی شادی ان سے ہوئی ہے ان کی درب پتنی ہے تو شاروک کو شروعات میں جب پولیج لائف میں ہوتے تب پیار ہوا تھا گوری خان سے اور گوری سے ان کو محبت اس قدر تھی کہ ان کے لئے کچھ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن پرابلم ایک تھی وہ ہے کہ شاروک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور گوری تھی ہندو فیملی سے اس وجہ سے سماج کے اندر بہت زیادہ دکتیں آنے لگی لیکن جیسے تیسے کر کے دونوں نے پیار کیا پیار کامیاب ہوا تو شادی ہوئی اور اس پرابلم کو دونوں نے ختم کر دیا آج شاروک خان کے تین بچے ہیں ایک کا نام آریان دوسرے کا نام سوہانہ ایک لڑکی ہے تیسرا بچہ جو کا نام عبرام ہے تو یہ تو تو شاروک خان کے شادی کے کچھ قصے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کریئر سے جڑی ہوئی کچھ باتوں کے بارے میں کہیے کہ اگر ہم بات کریں تو ٹیڈی ویجن کی دنیا سے انہوں نے شروعات کی تھی جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کچھ پروگرام کیے تھے جیسے کہ دل دریا فوجی اور سرکس انہوں نے کام کیا تھا آپ میں سے جن کی عمر لجبک انیس سو نبیے کے سمیے کی ہے تو انہوں نے وہ ناٹک جرور دیکھی ہوگے اب بات کر لیتے ہیں شاروک خان کی فلمی جندگی کے بارے میں تو شاروک خان کی سب سے پہلی فلم جو سوپر ہٹ بھی ہوئی تھی بہت ہی دیوانہ دیوانہ فلم سے شاروک خان ہر جگہ پر اچھا گئے تھے اس کے علاوہ شاروک خان نے بہت سی فیمز فلمیں کی تھی جیسے کہ دیوانہ باجیگر ڈر کچھ کچھ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی گم دل سے چاہت محبتیں کل ہونا ہو میں ہونا ڈان روان ڈان ڈو جب تک ہے جان چننے ایکسپریس ہیپی نیور رئیس بہت سی شاروک خان نے لگ بگ اسی سے زیادہ فلموں میں شاروک خان نے کام کیا اور آپ کو جان کر آسچری ہوگا چودہ سے زیادہ شاروک خان کو فلم فیر ایوارڈ مل چکے ہیں جو کہ اب تک کسی بولیوڈ کے اسٹار کو نہیں ملے ہیں شاروک خان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک بولیوڈ کے سپر اسٹار کیم تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ وہ بجنس میں بھی ہمیشہ آگے رہتے ہیں ان کی اگر بجنس کی بات کرے تو ان کی کل پروپٹی لگ بک چھ ہزار سے آٹھ ہزار کروڑ کے بیچ میں ہے ریڈ چیلیز کمپنی بھی انہی کی ہے اور دوبائی میں ایک بنگلو ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو وہ بھی انیکہ ہے اور لندن میں بھی ان کے گھر ہیں تو اس طرح سے دیکھا جائے تو شاروک خان بیڈنیس میں بھی ہمیشہ آگے رہتے ہیں شاروک خان کو کرکٹ کا بہت شوک ہے بچپن سے اسی لیے انہوں نے ایک ٹیم بھی خرید رکھی ہے IPL میں جس کا نام ہے KKR کولکتہ نائٹ رائیڈرز آپ جانتے ہوں گے KKR نے دو بار ٹوفی بھی جیتی تھی تو اب بات کرتے ہیں شاروک خان کی ایک دوسری لائف کے بارے میں انہیں گریبوں کی مدد کرنا بہت زیادہ پسند ہے اسی لیے ہمیشہ وہ انات آلوں میں اور اسکولوں میں اور ہسپیٹولوں میں اپنی ڈونیشن کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں جیسا کی اکثر دوسرے ایکٹر اور دوسرے سیلیبیٹیز دکھا دیتے ہیں شاروک خان کا یہ ماننا ہے کہ دکھا کر کی گئی ڈونیشن زیادہ کام نہیں آتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں شاروک خان کے بارے میں تو انہیں رومانس کا کینگ بھی کہا جاتا ہے ایک رومانٹک ہیرو شاروک خان ہے جو شروع سے یہ ڈی 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 ان کی جو مووی آئی تھی تب سے ہی شاروک خان کو رومانٹک بادشاہ یعنی رومانٹک ایکٹر کا ٹائٹل ملا ہوا ہے جو اب تک انہوں سے کوئی چھن نہیں پایا ہے تو شاروک خان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بولیوڈ میں 20 سال سے زیادہ ہو گئے انہیں کام کرتے ہوئے اور اس دوران انہوں نے 70% سے زیادہ سپر ہٹ فلمیں دی ہیں حالانکہ شاروک خان کی ان دنوں میں کچھ خاص مووی نہیں آ رہی ہے لیکن جلد ہی آپ کو شاروک کی کچھ اور موویاں دیکھنے کو ملے گی جس پر وہ کام کر رہے ہیں جلد ہی آپ کو اس کی ریلیز ڈی 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 بھی پتہ لگ جائے گی شاروک خان دوستو بولیوڈ کے ایک ایسے ایکٹر ہے جن کی طرح شاید ہی کوئی دوسرا ایکٹر ہوگا جنہوں نے سٹرگل کر کے اپنی لائف کی شروعات کی تھی جس ایکٹر نے بولیوڈ میں قدم ہی رکھا اپنے دنگ کے اوپر رکھا نہ کی کسی کے کہنے پر یا کسی کے پیچھے سہارا لے کر انہوں نے بولیوڈ میں قدم رکھا تھا دوستو جتنا نام شاروک خان نے ہندوستان میں کمایا ہے شاید ہی کوئی بولیوڈ کا ایکٹر اتنا نام کما بھی سکتا ہے چاہے ان سے پہلے کے ہو چاہے ان کے بعد آنے والے ایکٹر ہو دیش اور دنیا میں انہیں ہر انسان اچھے سے جانتا ہے پیچانتا ہے 26 جنوری 2015 کو امریکی راشترپتی براک اوباما جب ہندوستان آئے تھے تو انہوں نے بھی شاروک خان کا جکر کیا تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاروک خان کو کون کون پیچانتا ہے تو دوستو امید آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرا نام تھا شاروک خان اور آپ دیکھ رہے تھے The Wizard of Star